شہ سوار نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے لشکر میں سے تیس سر فراس منتخب کیے اور ان کو ہدایت کی تم مجھے اکب کے حملوں سے محفوظ رکھنا میں جر جریر تک پوچھ کر اس کا خاتمہ کر دوں گا ان تیس سر فروشوں نے اس کے اکب میں حفاظتی جان بول لیا وہ شہ سوار دشمر کی صفوں میں جاگ ہوسا اس کے ہاتھ خالی تھے تلوار نیام میں تھی اسے یوں خالی ہاتھ دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر مخالف فوج اور جر جریر نے یہ جانا کہ شاید یہ کوئی قاسد ہے اس لئے کسی نے اس کا راستہ نہ روکا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جر جریر تک پوچھ گیا قریب پوچھتے ہی اس نے تلوار نیام سے نکالی تب جر جریر پر یہ بھید کھلا کہ یہ قاسد تو نہیں لیکن موت کا قاسد ہے اس کی زندگی کا دشمن ہے موت کو اتنا قریب دیکھ کر جر جریر پر لرزہ تاری ہو گیا اس شاید سوار کی جرت دلیری نے اس پر حیبت تاری کر دی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگ نے اکلا شاید سوار بھی اس کے تاقب میں تھا کچھ ہی دور جا کر اس نے جر جریر پر تان کر تیر کھیچ مارا وہ وہی دھیرو گیا اس شاید سوار نے اس کی کردن کاٹ کر میزے کی نوک پر بلند کی اور ایک نعرہ بلند کیا اس نعرے نے اس کے ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ اس شاید سوار اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے اس حقیقت نے اس کے عزائم بلند کر دیے جبکہ محالف فوج جر جریر کی ہلاکت سے حمد آر بیٹھی جس کے نتیجے میں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا یوں اس شاید سوار کی بصیرت نے کلیل کو کسیر پر غلبہ عطا کر دیا اور یہ سب اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکا تھا بے شک اب ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ شاید سوار کون تھا جنگے سبیت لیا کہ یہ شاید سوار تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہو کے نواسے ان کی لادلی بیٹی اسمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اب آپ کے والد گرامی کا نام زبیر بن عوام رضی اللہ عنہو تھا ان کا شمار انا صحاب میں ہوتا تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہو نے جنگوں میں اپنی دلیری بہادری اور ثابت قدمی سے شورت پائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے میرا ہواری زبیر ہے عبداللہ رضی اللہ عنہو کی پدائش بھی اپنے اندر ایک دلچسپ پہلو رکھتی ہے کفار مکہ کی حضیتوں سے تنگ گار کر مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے ہجرت کے بعد کافی عرصے تک مسلمانوں میں سے کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا یہودیوں نے لوکوں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کا رکھ ہے اب ان کے ہاں اولادیں نورینا بیٹا پیدا نہیں ہوگی مسلمان اس پروپوگنڈے سے افسردہ اور غمزدہ تھے اسمہ بنتے ابی بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کے بعد بیٹے کو جنب دیا تو مسلمانوں کو بے انتہا مسارت ہوئی اور انہیں بھرپول خوشی منائی یہودیوں کے جھوٹ کا پول کل گیا ان کے جھوٹے جادو کا زور خاک میں مل گیا اسمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹے کے بدائش مدینہ کے مسلمانوں کے لئے ایک سہارا اور اللہ کی طرف سے نصر ثابت ہوئی اسمہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو لے کر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک کھجور مگوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اچھی طرح چبا کر اس بچے کے موں میں ڈال دی اس طرح اس بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غضہ آگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لابِ دین مبالک تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا آپ کے نانا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مدینہ کی چاروں طرف کا چکر لگایا مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے کا تمام لوگوں کا علم ہو جائے جو لوگ یہودیوں کے پروپگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے ان پر حقیقت حال کھڑ جائے اور یہودی بھی یہ جان جائیں کہ ان کے جادو کا دعویٰ باطل ہو چکا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بچپن زیادہ تار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت اور پیار ان کو بہت زیادہ نصیب ہوا اس کی ایک وجہ شاہ یہ بھی ہو کہ ام المومنین آشا رضی اللہ عنہ انہا ان کی خالہ تھی وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی آپ کے اسی پیار کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی آپ کے اسی پیار کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سعیدہ آشا رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی مارک کی تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ جنگ کے دوران عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خیریت کی اطلاع ملتے میں ملنے میں کچھ دیر ہو گئی تو آشا رضی اللہ عنہ شدید پریشان ہوگی اب ایک آدمی نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خیریت اور سلامتی کی اطلاع دی تو آپ نے اس شخص کو دس ہزار درم بطور انام دیئے خود شکرانے کے نفل ادا کیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بچمن اسے بہادر اور نیڈر تھے اس کا سبب شاید یہ تھا کہ آپ نے اپنے بچمن اس ہستی کی رفاقت میں گزارا جو اللہ کے سوا کسی سے جننے والی نہ تھی ایک مطبع کچھ اصحاب نے تیہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند بچوں سے بھی بیعت لے لیں تو ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل ہو جائے گی اور ان کی تربیت کے لئے کچھ واضح و رسیت بھی ہو جائے گی اس مقصد کے لئے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا دوسرے بچوں نے اس موقع پر قدر جھجک اور خوف کا مظاہرہ کیا لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بغیر کسی جھجک کے سب سے پہلے آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا آخر اپنے باپ زبیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے